اماز ہے کہ آپ ازرات اپنی دعاوں میں خصوصیت کے ساتھ اور اس وقت فرشہدہ پر محترمان نسیم فاطمہ کی صحت کے لئے دعا فرمائیں سخت بیمار ہیں اور ان کے متعلقین آپ سے ملتمی سے دعا ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجلعین سید الأولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین ابل قاسم وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالی عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا کونوا قوامین للہ شهداء بالقصر ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صلوات اللہ علیہ اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد ایک مرتبہ ورسمی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد برادران عزیز قرآن حکیم کے سورہ مبارک مائدہ کی آٹھویں آیت ہمارا سرنامہ سخن ہے اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں عدلِ اجتماعی کے تقاضے اور اسلام اس عنوان پر بحث و گفتگو جاری ہے میں نے عرض کیا کہ مکتبِ حسینی سے بڑھ کر کوئی مکتب نہیں ہو سکتا جس میں اس موضوع پر بحث و گفتگو کی جائے اس لیے کہ خلاصِ قیامِ حسینی خلاصِ انقلابِ حسینی خلاصِ قیغامِ حسینی عدل خواہی ہے عدلت جو ہی ہے عادلانہ معاشرے کا قیام ہے عادلانہ معاشرے کا قیام خود ہر فردِ بشر کی ضرورت بھی ہے عرضو بھی کوئی فردِ بشر ایسا نہیں ہے کہ جو عادل کو پسند نہ کرتا ہو عدالت کا جویا نہ ہو یہ باتیں آپ کے سامنے ہوں سلسل گزارش کر رہا ہیں عادل کی تعریف بھی گزارش کی عادل کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کی ہے اس کو وہیں رکھا جائے یہ عادل ہے اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیجئے گا تو یہ ظلم ہے ضروری نہیں ہے کہ تلوار چلے تبھی ظلم وجود میں آئے ضروری نہیں ہے کہ خون ریزی ہو تبھی ظلم وجود میں آئے ضروری نہیں ہے کہ کچھ تو کشتار ہو تبھی ظلم وجود میں آئے نہیں آج کل تو دنیا میں بڑے پرنعم طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے ظلم صرف یہ ہے کہ کسی شے کو جو اس کی اصلی جگہ ہے وہاں سے ہٹا دیا ہے ہم نے سب نے مل کر سب سے بڑا ظلم خدا پر کیا ہے خدا مظلوم ہے اس لئے اس لئے کہ خدا کی جو جگہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے ہم اسے نہیں دیتے ہیں خدا کی جو جگہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے وہاں اسے نہیں دیتے ہیں البتہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ خطیبانہ تعبیر ہے یہ ظلم بھی خدا پر ظلم نہیں ہے اپنے اوپر ظلم یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں ہم ہمارا دل صرف اور صرف خدا کا گھر ہے حضرت امام جعفر علیہ الصلاة والسلام کا جملہ ہے آپ نے فرمایا کہ یہ دل خدا کا گھر ہے اس میں کسی اور کو نہ بساؤ دل خدا کا گھر ہے اس میں کسی اور کو بسائیں گے یہ ظلم ہے اس لئے میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ عادل کا اور عدالت کا بہت محدود عامیانہ اور عوامی تصور اپنے سامنے نہ رکھیں عادل کا ہمگیر تصور رکھیں عادل اساسِ کائنات ہے عادل اساسِ بودھ و بقائے ہستی ہے یہ نظامِ ہستی اگر قائم ہے تو عادل کے بنا پہ قائم ہے اس کائنات پہ جو کچھ حسن و جمال و زیبائی ہے وہ عادل کی بنا پہ ہے اور جہاں اس عادل میں خلل واقع ہوتا ہے وہیں زندگی کا چہرہ بگڑ کے رہ جاتا ہے وہیں حسن قتل ہو جاتا ہے زبا ہو جاتا ہے وہیں زندگی کا مزا کرکرا ہو جاتا ہے مقدر ہو جاتا ہے لطف غارت ہو جاتا ہے لطف زندگی عادل میں البتہ عادل پہلا زیلہ ہے عادل سے بردر بھی حقیقت سے متعارف کرایا ہے قرآن نے عادل سے بردر بھی حقیقت اور مرتبہ حسن زندگی کا تعارف کرایا ہے خود رب کریم نے قرآن نے پیغمبر قرآن خطیب قرآن حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تمام انبیاء نے تمام رجال اللہ نے تمام علیاء اللہ نے خصوصیت کے ساتھ محمد وآل محمد علیہ صلات وآلہ وسلم اور اسی لئے ہم خصوصیت کے ساتھ محمد وآل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں ہماری مجلسوں میں جو خصوصیت کے ساتھ محمد اور آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے اور لوگوں کا تذکرہ نہیں بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں تاریخ میں اتنی شخصیتیں گزری ہیں خود تاریخ اسلام میں اتنی شخصیتیں گزری ہیں آپ کو ان چودہ معصومین کے علاوہ کوئی نہیں ملتا اور خصوصیت کے ساتھ جو حدف بنتے ہیں ہم وہ میں پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو علی کے علاوہ کوئی نہیں نظر آتا اس کا جواب میں عرض کر چکا پہلی مجلس میں مختصر سا جواب ہے بہت مختصر نیڈل آف دا بیلنس حب علی ہے ترازو کی سوئی وہ حب علی ہے حب علی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں عدل ہے یا نہیں ہے حب علی سے پتا چل جاتا ہے یہاں توحید ہے یا نہیں ہے حب علی سے پتا چل جاتا ہے یہاں نبوت سے سچی وابستگی ہے یا نہیں ہے علی کو کسی لیے چاہتے ہیں علی کے کیا کارنامے ہیں علم علی حلم علی صبر علی شجاعت علی خطابت علی ان سب چیزوں کو علی نے کس راہ میں صرف کیا کس راہ میں خرچ کیا علی کو اللہ نے طاقت دی تھی شجاعت دی تھی قوت دی تھی علی نے یہ قوت کہاں صرف کی بدر کس کی راہ میں لڑائی ہوئی احد کس خاطر جنگ ہوئی خیبر و خندق کون سا محرکہ تھا علی نے یا لا الہ اللہ کی خاطر دلوار اٹھائی یا محمد رسول اللہ کی خاطر اب اگر ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر لا الہ اللہ کا تقاضہ ہے ہم اگر علی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ کا تقاضہ ہے اور محمد رسول اللہ سے بے وفائی اس سے بڑھ کر ہو نہیں سکتی کہ محمد رسول اللہ کہا جائے اور علی سے نفرت کی جائے رسول اللہ کی خاطر 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 موسیقی حب علی محبت علی ابن ابی طالب میں نے کہا درازو کی سوئی ہے نیدل آف دی بیلنس توحید ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں پتہ کیسے چلے گا نماز سے یہ درکل درست یہ نہیں سایی روزے سے یہ بھی سایی ہے حج سے یہ بھی سایی ہے زکاة و خم سزا کرنے سے یہ بھی سایی ہے لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ سا نماز ایک عمل ہے دو رکعات نماز دو منٹ میں ہو جاتی ہے روزہ پورے سال میں ماہ مبارک رمضان میں ہوتا ہے انتیس دن یا تیس دن اور اب تو رویت حلال کے افتلافات کبھی اٹھائیس دن اور کبھی ایتیس دن بھی کرتے ہیں اور حج زندگی بھر میں عمر بھر میں ایک مرتبہ کوئی ایسا بھی تو فارمولہ ہو کہ ہم جب چاہیں آزمالیں کے توحید ہے کے نہیں جب جہاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مجلس میں محفل میں بازار میں گھر میں یہ معیار حب علی ہے یہ معیار نام علی ہے ذکر علی کر کے ہم چہرہ دیکھ لیتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اہل توحید ہے اہل شرک جتنی توحید سے وابستگی بہتی چلی جائے گی علی کی محبت بہتی چلی جائے گی جب تک شرک کی نہوست باقی رہے گی علی کی محبت دبی دبی رہے گی علی کی محبت دبی 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 د بے سبب نہیں ہے ہمارے مکتب میں علی کا تذکرہ بے سبب نہیں ہے علی حد قیدر 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 جو نامانے رہے در بدر برودگارہ بزرات کی جذبات کو قبول فرمائیں ان جذبات کو اور استحکام اور استواری عطا فرمائیں حضرت علی ابن عوی طالب کا تذکرہ ہو یہاں ہے علی محمد کا تذکرہ اس لیے کہ پتا چلتا ہے کہ وہاں مستقی توحید سے کتنی ہیں نبوت سے کتنی ہیں آخرت کا خوف کتنا ہے اطاعت کا جذبہ کتنا ہے اور عدالت کی بلب کتنا ہے آپ کے لئے ہمارے جو بھی نام علی لیتے ہیں سب کے لئے یہ بھی ایک معیار ہے کہ ہمارے اندر عدالت خواہی ہے یا نہیں ہم عدالت شعاری پر گامزن ہیں یا نہیں مرشاد الہی کہے یا ایوہ الذین آمنو کونو قوامین للہ اے ایمان لانے والو تم اللہ کی خاطر قوام بن جاؤ قوام کے معنی میں نے سادہ سا ترجمہ یہ کر دیا کہ تم عدالت کی عدالت کے پرچم دار بن جاؤ عدالت کے علم بردار بن جاؤ اور شہداء بالقسط تمام اقوام ملل کے مقابل میں تم عدل و قسط الہی کی مثال بن جاؤ یا ان کے لئے گواہ بن جاؤ ابھی خود ان الفاظ کی تشریح کا حق دا نہیں ہو پایا ہے اور چار مجلسیں گزر گئیں ظاہر ہے کہ مجلس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں مجلس کی اپنی محدودیت ہوتی ہے اسی میں ان موضوعات پر بھی گفتگو ہو جاتی ہے اس لئے جزئیات پر گفتگو تو واقعاً بہت کم ہو پائے گی صرف اشارے ہو پائیں گے کلیات بلکہ مقدمات اور کلیات ہی کو کا ذکر کرتے ہوئے ہم گزر جائیں گے کلیات میں تمہیدی اور مقدماتی مواحس میں اور کلیات میں خود عادل کی تعریف ہے اور اسی میں ابھی تک بحث یہ ہے کہ عادل کی تعریف کہاں سے لی جائے کل تک ہم نے یہ بحث کیا آپ کے سامنے کہ دنیا والے کہتے ہیں کہ بے انصافی کا وجود بھی فطرت انسانی کی بنیاد پر ہے اور ہم کہتے ہیں کہ عادل کا وجود اور عادل کی ضرورت جو انسان محسوس کرتا ہے عادل کی جو آرزو ہے اس کے دل میں وہ فطرت انسانی کی بنیاد پر ہے ہیومن نیچر فطرت انسانی کل میں نے مثال عرض کی کہ فطرت انسانی میں بہت سے عناصر ہیں بہت سے صفات ہیں بہت سے اعصاف ہیں یہ اعصاف جب تک اپنے اپنی مقررہ حد تک رہیں گے فطرت انسانیہ فطرت اولیہ رہے گی فطرت الہیہ رہے گی پاکیزہ فطرت دہے گی جب یہ اپنی حد سے آگے بڑھ جائیں گے یا کم ہو جائیں گے تو فطرت خانیہ وجود میں آ جاتی ہے وہ دوسری فطرت جسے انسان فطرت سمجھنے لگتا ہے وہ بگڑی ہوئی فطرت جو مبدع شر بن جاتی ہے وہ بگڑی ہوئی فطرت جو منشائے ظلم بن جاتی ہے وہ بگڑی ہوئی فطرت جس سے دنیا میں ظلم و جور اور ستم گاری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اکثر افراد تائے نہیں کر پاتے کہ فطرت کا صحیح تقاضہ کیا ہے اور کون سا تقاضہ صحیح معنی میں فطری تقاضہ نہیں ہے اکثر رکھا ہے اشتباہ ہوتا ہے التباس ہوتا ہے مسائل اسی طرح الہجتے ہیں کہ کس چیز کو فطری مانا جائے کس چیز کو فطری نہ مانا جائے ایک صلوات پڑھ دیجئے دیکار صلوات پڑھ دیجئے زندگی کے بے شمار تقاضے ہیں انسان کے دل میں بے شمار آرزویں ہیں ہزاروں خواہشیں ہیں کہ ہر خواہش پر دم نکلے کتنی خواہشیں ہیں انسان کے دل میں کتنی آرزویں ہیں کتنی تمنہیں ہیں یہ ہر خواہش ہر آرزو ہر تمنہ کو انسان اپنی فطری آرزو فطری خواہش فطری تمنہ سمجھتا ہے ہے نا اور یہی سے خود فطرت کا تصور مسخ ہو جاتا ہے اس فطرت کی تعریف بھی کہاں سے حاصل کی جائے عدالت کی تعریف کہاں سے لی جائے فطرت کی تعریف کہاں سے حاصل کی جائے عدالت اور فطرت کے ساتھ اور جو عنوانات جڑے ہوئے عدالت کی تعریف اس عبارت میں بھی کی گئی اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا یہ عدالت ہے تو عدالت کے ساتھ حق کا تصور بھی جڑا ہوا ہے یہ حق کی تعریف کہاں سے حاصل کی جائے حق کو کس طرح دیفائن کیا جائے حق کی دیفنیشن کہاں سے حاصل کی جائے عدالت کی ایک تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ ہر شخص کا اپنے فرائض کو پورا کرنا عائن عدالت ہے تو اب فرائض یا فریضے یا فرض کی تعریف کہاں سے حاصل کی جائے حقوق کی جب بات آئے گی آپ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر آف رائٹس اٹھا کر دیکھ لیجئے یومن رائٹس کے چارٹر حقوق کتنے آزادی حریت یہ سب سے بڑا حق ہے سب سے پہلا حق ہے اس آزادی کی دیفنیشن کہاں سے حاصل کی جائے اس حریت کی تعریف کہاں سے حاصل کی جائے اور ہمارے ہم عادل حق حسن خیر حق فرض حریت ان تمام چیزوں کی دیفنیشنز کہاں سے لی جائے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کسی کانسٹیوشن میں صرف اتنا لکھ دینا کافی نہیں ہے کہ اس ملک کے تمام رہنے والے آزاد ہیں آزادی تمام شہریوں کا بنیادی حق ہے کانسٹیوشن میں آگیا آزادی سے مراد آپ کی کیا ہے پھر میں پلٹ کے اس بحث کی طرف جاؤں اور ایک مثال سے واضح کر کے اب آت آگے بڑھاؤں میں شروع میں ارس کیا تھا کہ تین چیزیں ہوتی ہیں بنے بنائے قانون میں کوئی دفعات ہوتے ہیں قانون کے یہ قانون کے دفعات یہ احکام یہ قوانین بنیاد ان کی کوئی بنیاد ہوتی ہے اس بنیاد کا کوئی منبع ہوتا ہے درمیان میں میں نے یہ بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ عدالت دراصل معاشرہ انسانی کی معماری ہے آرکیٹیکچر ہے مہندسی ہے معماری ہے معماری کے ساتھ یہ مثال ایسی آسان ہو جاتی ہے کہ جو نوجوانوں اور بچوں کی سمجھ میں بھی آ جائے گی دیکھیں یہ در و دیوار یہ دیوار و در کسی بنیاد پر کھڑے کیے جاتے ہیں دیوار کسی بنیاد پر اٹھائی جاتی ہے دروازہ کسی بنیاد پر رکھا جاتا ہے تو ایک چیز ہے دیوار در امارت ایک چیز ہے اس کے نیچے بنیاد بنیاد بھی خلا میں نہیں ہوتی بنیاد اس طوار زمین پر ہوتی ہے واضح ہے تو ایک امارت ایک ہوئی بنیاد ایک ہوئی وہ زمین جو اس بنیاد کے نیچے ہے سطھے سمندر پر کوئی بنیاد نہیں رکھتا موجہ ہوا پر کوئی بنیاد نہیں رکھتا خلا میں کوئی بنیاد نہیں رکھتا اب بنیاد کے لیے زمین چاہیے اور اس طوار زمین چاہیے جو خود بنیاد کو سمحال سکے وہ زمین جو بنیاد کو سمحال سکے یہ تمام قوانین اور احکام جو بنتے ہیں یہ ہے گویا ڈھاچہ عمارہ در دیوار اس کے پیچھے بنیاد ہونی چاہیے اس کے نیچے وہ بنیاد کیا ہے دنیا والے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن بنیادی دستور دستور احساسی اچھا یہ دستور احساسی جو بنیاد ہے اس کے نیچے زمین کونسی ہے عام طور پر جواب ملتا ہے جناب عوام کومن پروڈنس یہ عوام ان کے نمائندے آتے ہیں پارلیمنٹ میں لیجسٹیو اسمبلی میں یہ رائے دیتے ہیں ان کی رائے کے مطابق دستور بنتا ہے یہ دستور بنیاد ہے ارے جناب وہ عوام ان ناس کی رائے کی کیا اہمیت جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں جس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں سمجھ یہ اور ویسے جس کانٹیکس میں آپ ہم پہ تنقید کریں گے اس کا بھی جواب ہے خود آپ کی نگاہ میں اس رائے کی کتنی اہمیت ہے کیسے کیسے آپ عوام ان ناس کی رائے کو پامال کر دیتے ہیں جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو عوام کی رائے کا حوالہ ہوتا ہے جب آپ کو ضرورت نہیں ہوتی تو عوام ان ناس کی رائے پامال کر دی جاتی ہے بہرحال عوام ان ناس کی رائے بس اس وقت تک کے لیے جب تک کہ آپ کرسی تک پہنچ جائیں یہ کسی ایک ملک کی داستان نہیں ہے آپ نے سمجھے گا میں آپ کے ملک میں آکے یہاں کوئی مداخلت کر رہا ہوں ہر ملک کی یہی داستان ہے مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے ہیں ایک تخت شہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے سے کرسیاں بنائیں ہم نے وہ پہلا شیر علامہ اقبال کا تھا یہ دوسرا شیر علامہ جمیل مزاری کا ان کی ربائی ہے اس ربائی کے دو مصرے ہیں یہ آخر کے ایک تخت شہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے سے کرسیاں بنائیں ہم نے جمہوریت کی کرسیوں میں کتنی آمیریت ہے کس قدر آمیریت ہے جا غزق کی آمیریت ہے پہلے یعنی میں رجعت پسند نہیں ہو ہر کتنی میں کہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں کچھ باتیں ہوتی ہماری مسکراہت آپ تر پہنچا دیتے ہیں اور یہ آپ کی فراست و ذہانت ہے کہ آپ مسکراہت کو سنتے ہیں کس بلا کی آمیریت ہے ان جمہوری کرسیوں میں پہلے ایک بادشاہ کا برداشت کرنا قوم کے لئے آسان ہوتا تھا اب ایک وقت میں اتنے بادشاہ ہمارے سر پہ رہتے ہیں حالانکہ ہمارے ہم مجلس اعظام فرش اعظام روزانہ مادہ دانشون مکرم جنابی بیچی رہنی صاحب تشریف لاتے ہیں وزیر ہیں خدا ان کے علم و اقبال میں اور ترقی عطا فرمائے اچھے افراد بھی ہوتے ہیں مگر بہرحال عمومی صورتحال کی میں بات کرنا کہ ہر رئیس مملکت اپنی جگاہ ایک بادشاہ ہے ہر وزیر اپنی جگاہ ایک بادشاہ ہے ہر ممبر اف فارلمنٹ اپنی جگاہ ایک بادشاہ ہے اور ممبر اف اسمبلی اپنی جگاہ ایک بادشاہ ہے ساری دنیا کی بات کرنا ہوں آپ ہرگز میری باتوں کو اپنے ملک میں منطبق نہ تھیجے گا اگر آپ نے منطبق کیا تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے میں ذمہ دار ہیں میں یہاں رہتا نہیں تو یہاں کا مجھے تجربہ ہی نہیں مجھے اپنے ملک کا تجربہ ہے میں جس ملک میں رہتا ہوں وہاں کا تجربہ ہے میں جہاں جہاں سفر کرتا ہوں وہاں کا تجربہ ہے مسئلہ یہ کہ ہر ملک میں بنیادی دستور ہے اور اس کانسٹیوشن کی روشنی میں قوانین ہیں یہ قوانین یہ دھانچہ ہے عمارت ہیں در دیوار روشندان یہ معاشرے کو کنٹرول کرتے ہیں ہر اعتباس یہ پوری عمارت کس بنیاد پر قائم ہے دستور احساسی کانسٹیوشن حالانکہ بعض ملک اب بھی ایسے ہیں کہ جہاں کوئی ریٹن کانسٹیوشن نہیں ہے کوئی سپریم ڈاکومنٹ ان کے پاس نہیں ہے جہاں کوئی سپریم ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں وہاں کے قوانین کو کس بنیاد پر پرکھیں گے ہوائے نفس سب سے بڑی ہماری بنیاد ہوائے نفس ہے اصل مسئلہ یہ ہے چاہے وہ ہوائے نفس لکھی ہوئی ہو یا ہوا میں اڑتی ہوئی ہو ہوائے نفس یہ دستور کس بنیاد پر ہے رائے شمار ووٹ وغیرہ وغیرہ کے بعد کچھ لوگ آئے کیسے کیسے لوگ آ جاتے ہیں ماشاءاللہ ہر پارلیمنٹ میں آنے والا لاؤ میں پی ایش ڈی کر کے آتا ہے پارلیمنٹ میں جتنے آتے ہیں وہ سب ماشاءاللہ تعلیمی آفتہ تو ہوتے ہی ہوں گے بھے دیکھیں میں کبھی کہیں الیکشن کے لیے نہ کھڑا ہوں نہ آئندہ کبھی ارادہ ہے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کھڑا ہوں تو تعلیمی آفتہ ہونا شرط ہے کہ نہیں ہے کم سے کم تعلیم آفتہ تو ہوتی ہوگی بیسک تعلیم تو ہوتی ہوگی گریجویشن تو ہوتا ہوگا اچھا میں تو سمجھتا تھا کہ ہر شخص آنے والا پارلیمنٹ میں ملک چلانا ہے معاشرہ انسانی کی تنظیم ترتیب تدبیر معاشرہ کا ارتقاء ملک کا ارتقاء کارِ خدا ہی انجام دینا ہے جو صالح افراد آپ یہ نہ سمجھیں میرا سیاست کے تعلق سے منفی نظر ہے جو صالح افراد نیک نیتی کے ساتھ سیاست میں آتے ہیں وہ بھی کارِ خدا انجام دیتے ہیں سیاست میں خلوص کے ساتھ کام کرنا عبادت ہے دوسروں کی مشکلات کو حل کرنا دوسروں کی مدد کرنا معاشرہ انسانی کی تنظیم کرنا اتنے بڑے ملک کی خدمت کرنا عبادت ہے واجبِ کفائی ہے اچھے افراد کا سیاست میں آنا واجبِ کفائی ہے میں منفی نقطے نظر نہیں رکھ رہا ہوں یہ تو آپ کا شاید منفی نقطے نظر ہو گیا ہے کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اس پر ہسنے لگتے ہیں کارِ خدای ہیں بہرحال یہ آتے ہیں تشریف لاتے ہیں آنے کے بعد پارلیمنٹ میں رائے دیتے ہیں بل بنتا ہے بل پہ بل پاس ہوتے رہتے ہیں اور جانے کس بل میں چھپتے چلے گا عمام الناس کو یہ دیا جا رہا ہے اور وہ دیا جا رہا ہے اور ملک کی یہ بہبود ہو رہی ہے اور وہ بہبود ہو رہی ہے بل پہ بل پاس ہوتے ہیں اور غائب ہوتے چلے گا ہاتھ پتہ نہیں میرے زبان پہ کچھ ایسے الفاظ آ رہے ہیں کہ آپ ہستے ہی چلے جا رہے ہیں بہرحال سارے ملکوں کا یہ ہی ہوا ہے یہ دستور احساسی جاہل عوام نے اپنے سے کچھ زیادہ پڑھے لکھے یا اپنے سے کچھ زیادہ جاہل یا اپنے جیسے جاہلوں کو چونکہ منتخف کر کے پارلیمنٹ میں بھیگیا اب وہ جو معاشرے کی ضروریات ہیں کس معاشرے کی ضروریات جاہل معاشرے کی ضروریات بیمار معاشرے کی ضروریات بے نظم معاشرے کی ضروریات بے تربیت معاشرے کی ضروریات ان معاشرے کی ضروریات پہ ان کی نظر ہے اب وہ ضروریات پارلیمنٹ میں پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ بل پہ بل پاس ہوتے چلے جا رہے ہیں اور نظام حکومت چل رہا ہے یہ ہے دستور احساسی خیر اسے ہم نے بان لی بنیاد پورے قانون کے ڈھانچے کی بنیاد دستور اس دستور کے پیچھے زمین کون سی ہے استوار و مضبوط یا ناہموار ناہستوار اور تمہارے ہاں اس بنیاد کے پیچھے زمین کون سی ہے میں نے ابھی مثال دی تھی نا بچوں کو یاد ہوگا بڑوں کو تو یاد ہی ہوگا بچوں کو بھی یاد ہوگا بھئی امارت ہوتی ہے در و دیوار ستون چھات یہ پورا پورا ڈھانچہ ہوتا ہے پورا محل پورا پہلا اس کے نیچے ہوتی ہے بنیاد بنیاد کے نیچے کیا ہوتی ہے زمین یہ جو قانون کا ڈھانچہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے دستور دستور کے نیچے زمین کون سی ہے اس سوال کے جواب میں کہیں آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نہ نکل جائے کون سی زمین ہے ہواہ نفس جہالتیں نادانیاں یہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ وہ منبع وہ سرچشمہ کیا ہونا چاہیے دستور میں جو کچھ لکھا ہوا ہے حق کا کلمہ ہے فرض کا کلمہ ہے آزادی ہے حریت ہے ان تمام الفاظ عدل ہے عدالت ہے ان تمام الفاظ کے معانی یہ جو آپ کے کانسٹیوشن میں وہ کملری ہے یہ جو لفظیات ہے یہ جو استلاحات ہیں ان کو کس ڈکشنری میں جا کے تلاش کریں ان کی ڈیفینیشن کہاں سے حاصل کریں ان کی ڈیفینیشن اگر اس طرح کی کی گئی کہ جس کے روشنی میں یہ ہوا کہ دنیا میں پایا جانا والا ظلم انجسٹس فطرت انسانی کی بنیاد پر ہے تو سب کچھ باطل ہو جائے گا سب کچھ باطل ہو جائے گا اس لئے ہمیں کوئی ایسی ڈکشنری کوئی ایسی کتاب کوئی ایسا سرچشمہ کوئی ایسا منبع چاہیے ایسی زمین چاہیے جہاں جو شجر ہو وہ شجر طیبہ ہو جائے جو شجر ہو گئے وہ شجر طیبہ ہو شجر خبیتہ نہ ہو تبجھو ہے وہ زمین چاہیے وہ سرچشمہ اب ظاہر ہے کہ بحث کی گنجائش زیادہ نہیں ہے وقت محدود ہے وہ سرچشمہ میں برابر کہہ رہا ہوں وہ سرچشمہ سرچشمہ وحی ہے کوئی اور سرچشمہ نہیں ہو سکتا جو صحیح طور پر بتائے آزادی کیا ہے حق کی ڈیفینیشن کیا ہے فرض کسے کہتے ہیں عادل کسے کہتے ہیں ظلم کسے کہتے ہیں توجہ ہے میں پھر آپ کو روک کر تاریخی مثال دے کر آگے بڑھوں دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کچھ برسوں سے اور وہ مسئلہ بے آرامی بے چینی ٹیرورزم اور دہشتگردی وغیرہ کے مسائل ہیں ہر ملک پریشان ہے ہر معاشرہ پریشان ہے اسلام برباد ہو رہا ہے اسلام بدنام ہو رہا ہے مسلمان بدنام ہو رہا ہے دنیا میں ایک بڑا حادثہ ہوا تھا آپ حضرات کو علم ہے اس کے بعد یونیٹیڈ نیشنز میں تین دن کی کانفرنس ہوئی یہ تین دن کی کانفرنس گویا تمام دنیا کی ذہانتیں سمٹ کے آگئی ہیں ایک چھت کے نیچے تمام دنیا کی ذہانتیں سمٹ کے ایک چھت کے نیچے آگئی تین دن تک کانفرنس رہی اور یہ تیہ نہ ہو پایا کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہے جب بیماری کی تعریف ہی نہ ہو سکی تو علاج کیا ہوگا بھئی اس سے بڑا سانحہ فکر بشری کا نہیں ہو سکتا فکر انسانی کا اس سے بڑا سانحہ نہیں ہو سکتا یہ سانحہ آپ کی سرزمین پہ نہیں ہوا تھا دنیا کے سب سے بڑے ترقی آفتہ اور تعلیم آفتہ مورک میں ہوا تھا اور میں نے کہا دنیا کی تمام ذہانتیں سمٹ کے آگئی تھیں تو جب ڈیفینیشن سٹے کرنے میں اس قدر ہم لاچار ہیں میں نے ابتدائی تقریروں میں ابن سینہ کی مثال دی تھی کہ ابن سینہ نے کہا کہ ہم حقائقی ڈیفینیشن نہیں بتا سکتے اور یہ تازہ ترین مثال ہے کہ ایک معاشرتی حقیقت ہے ہمارے سامنے واقعات ہو رہے ہیں اور ہم اس کی ڈیفینیشن مقرر نہیں کر پا رہے ہیں سب متفق نہیں ہو پا رہے ہیں کہ کس چیز کو ٹیرورزم کہا جائے توجہ ہے اس لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہر ایک قدامن ایسا اُلجھا ہوا ہے کہ وہ سوچنے دعریف ایسی ہو کہ میرا دامن بچ جائے وہ کہہ رہے ڈیفینیشن ایسی ہو کہ میرا دامن بچ جائے وہ چاہتے ہیں ڈیفینیشن ایسی ہو کہ میرا دامن بچ جائے اس کے علاوہ اور مشکل کیا ہو سکتی ہے کیا مشکل ہو سکتی ہے ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میرا دامن بچ جائے ایسی ڈیفینیشن ہو ایسی تعریف ہو ایسی پریبھاشہ ہو کہ ہمارا دامن بچ جائے ہمارے اوپر الزام نہ آئے اور ہمارے ہاں یہ تازہ ترین صورتحال ہے تو جب ایک ٹیرورزم کی ڈیفینیشن نہ ہو سکی ظلم کی ڈیفینیشن کیسے ہوگی ظلم کی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی تو عادل کی ڈیفینیشن کیسے ہوگی فطرت کی ڈیفینیشن کہاں سے لیں حق کی ڈیفینیشن کہاں سے لیں فرض کی ڈیفینیشن کہاں سے لیں اور فرمایا آپ نے ظاہر ہے کہ دانشِ بشری فکرِ بشری کی درماندگی یہاں سامنے آتی ہے اور بھئی کوئی وحی کا قائل ہو یا نہ ہو اتنی بات تو تسلیم کر سکتا ہے کہ آپ کو اگر حقیقت کی جستجو ہے مجھے کسی مطلب کی جستجو ہے میں ایک ریسرچر ہوں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میں ایک طالب علم ہوں تو مجھے تلاش ہوگی اس موضوع پر ریسرچ کرنی ہے جہاں جہاں سے میرے مطلب کی چیزیں ملیں گی میں لینے کی کوشش کروں گا یہاں سے میری مطلب کی چیز ملے گی میں لوں گا اگر آپ انسانیت کے ہم درد ہیں اگر درد ہے دل میں دل سوزی ہے انسانیت کے لیے تو اگر آپ کی فرہنگ میں آپ کی دکشنری میں آپ کی کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی تو جہاں جہاں پوسیبلیٹی ہے جہاں جہاں امکان ہے وہاں وہاں پڑھنے کی کوشش تو کیجئے قرآن پڑھئے کلام رسول پڑھئے محجل بلاغہ پڑھئے سلامات پڑھ دیجئے محمد وآل رسول پڑھ ۙ محجل بلاغہ حمام کا محتر بلاغہ ع 하니까 بڑھتا 從ور کارئے ورسول پڑھ میں چائلنج کر رہا ہوں اگر نحج البلاغہ پڑھئے حق کی دیفینیشن نہ مل جائے تو آپ کا ہاتھ اور میرا قریبان آپ نحج البلاغہ پڑھئے اور اگر آپ کو اس میں عادل کی تعریف نہ مل جائے آپ کا ہاتھ میرا قریبان آپ نحج البلاغہ کا مطالعہ کیجئے اگر آپ کو صرف ایک وہ اہد نامہ جو امیر المومنین نے مالک اشتر کو لکھائے اس ایک اہد نامے میں آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں اور معلوم ہو جائے گا کہ عدال لطے اجتماعی کسے کہتے ہیں یہی سبب ہے کہ ہم علی کو میزان کہتے ہیں میزان 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 کیا میزان ترازو ایک علم علم منطق پہلے بہت زور دیا جاتا تھا اس میں خوب محنت سے پڑھا جاتا تھا پڑھایا جاتا تھا اب تو یونیورسٹیز تک میں لوجک پڑھائی بڑھائی نہیں جاتی ہیں اب لوجک کے نام پر خدا معلوم کیا چیز پڑھائی جاتی ہیں بہرحال خدا کا شکر حوضہ علمیہ میں ابھی منطق پڑھائی جاتی ہیں اس منطق کا منطق عربی لفظ ہے علم منطق پر ایک کتاب ابن سینہ نے لکھی ہے حالانکہ ابن سینہ نے اپنی اکثر کتابیں عربی میں لکھی ہیں لیکن بہت مختصر تحرین ابن سینہ کی فارسی میں بھی ہے دانشنامہ علائی ایک بہت مشہور یادگار کتاب ہے ابن سینہ کی اور اس میں علم منطق سے متعلق جو چیپٹر ہے اور ایک رسالہ مستقل طور پر بھی تو علم منطق کا نام رکھا ہے فارسی میں ابن سینہ نے دانش ترازو دانش ترازو یوں بھی مجھے فارسی کی الفاظ و تراکیب یاد آتے چلے جاتے ہیں اس لیے کہ میں ممنون احسان حوض علمی قوم ہوں وہیں اسی سفر علمی پہ میں نے طالب علمی کی ہے لیکن جب بزم میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہو جو سبب بن جائے تو اور بھی فارسی کے الفاظ و کلمات یاد آتے چلے جاتے ہیں آج بھی اتفاق سے ہماری بزم میں دانش مند مکرم میرے برادر محترم آغای عبداللہی صاحب تشریف فرمائے جو ایک اعتبار سے ایک معتبر نمائندے ہیں اس شاہستت ترین قوم کے جو اس وقت دنیا میں علم بردار عدالت ہے اس وقت دنیا میں علم بردار عدالت ہے پرچم بردار عدالت ہے اسلامی عدالت ہے انسانی ہے خدا ان کو اور ان کی ملت کو محفوظ رکھے ہر آس دانش ترازو منطق یہ لفظ ترازو بڑا ہے قرآن مجید میں خود علم منطق و عربی میں بھی علم المیزان بھی کہا گیا ہے یہ میزان یعنی ترازو لفظ قرآنی ہے اور میں نے ارس کیا تھا کہ سورہ مبارک حدید میں جو آیت ہے لقد ارسلنا الرسول لنا بالبینات وانزلنا معاہم الكتاب والمیزان لیقوم الناسو بالقسط ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے روشن نشانیوں کے ساتھ روشن معجزات کے ساتھ روشن دلائل کے ساتھ بینات کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان نازل کیا کس لیے لیقوم الناسو بالقسط تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں عبد و قسط قائم کریں معاشرے انسانی کو معاشرے عادلانہ بنائیں معاشرے عاقلانہ بنائیں یہ میزان کیا ہے کل کی مجلس میں گفتو کر چکا ہوں کہ میزان سے مراد سیرت معصوم ہے یہ میزان کچھ اور نہیں ہے سیرت معصوم اللہ کتاب دے کر بھیجتا ہے اور وہ سیرت دے کر بھیجتا ہے جس سیرت پہ کوئی کبھی کوئی غبارِ گناہ نہیں بیٹھ سکتا وہ سیرت سیرتِ معصوم محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم سیرتِ معصوم محمد کے بعد یہ چہاردہ معصومین علیِ معصوم بس یہ بھی یہ مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ علی کو معصوم جانتے ہیں ہم علی کو معصوم نہیں جانتے ہیں اور یہ بھی مسئلہ ہے پہلے کہہ چکا ہوں میں کہ جو لوگ انہیں استلاحاً معصوم نہیں جانتے ہیں ان میں بھی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ انہیں خطاکار کہہ سکیں اور جو دریدہ دہن انہیں خطاکار کہتے ہیں ان میں یہ سکت نہیں ہے کہ دنیا میں بھی اعتبار پا سکیں ہاں ایسا دور میں فرعون رہتے ہیں ہر دور میں نمرود رہتے ہیں ہر دور میں ہامان رہتے ہیں اور شیطان تو ہر دور میں ہائی ہے آپ اس پر کسی وقت گفتگو ہوگی شیطان کا تصور بھی آپ حضرات کے ذہنوں میں بہت خطرناک ہے شیطان اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں شیطان ہے مگر اتنا خطرناک نہیں ہے جتنے خطرناک ہم خود ہیں دیکھیں اب میں نے نہیں کہا کہ آپ ہیں شیطان بہت خطرناک ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنے ہم خود ہیں کیا کروں وقت سمجھتا جا رہا ہے ورنہ شاہد در شاہد باتیں سلوات پڑھئیے محمد سلوات پاہوازِ پرند برئی پرھو آمد آمد پرند تن سلوات سلوات fungi اللہ علیہ وسلم عدالت یہ سب بنیادی تصورات کس سرچشن سے لیں کس منبعہ سے لیں کہاں سے لیں وحی سے مکتب وحی سے کتاب وحی سے قرآن سے رسول سے اہل بیت رسول سے کیونکہ یہ سیرت معصوم یہ میزان معصوم کے سیرت پہغمبر کے سیرت معصوم علی معصوم رسمت علی جو لوگ قبول نہیں کرتے ان کے لئے دو فقریں ارس کر دوں ہماری زبان سے قبول نہ کیجئے ہماری کیا حیثیت ہے کوئی حیثیت نہیں ہماری زبان سے قبول نہ کیجئے آپ دیکھئے رسول مختار رسول کبیان رسول پاک حضرت خاتم النبی حضور نے علی کے بارے میں کبھی کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے محدثین سے پوچھئے کتابوں کو پڑھئے کچھ کہا ہے حضور نے یا نہیں کہا ہے حضور نے فرمایا ہے حضور ختم نبوت امام المرسلین اب کوئی نبی آنے وعدہ نہیں کوئی رسول نہیں آنے وعدہ ہے اس رسول کی عظمت پچھلے تمام رسولوں پر بھی قائم ہے جن مسلمانوں کو باور نہیں وہ میراج کی روایت پڑھ لیں میراج میں جب میں اپنے خطبے میں کہتا ہوں امام المرسلین وہ بلاوجہ نہیں کہتا ہوں وہ میری خطیبانہ کوئی سخنگستری نہیں ہے امام المرسلین میں اس لئے کہتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ ہے جب حضور میراج پر تشریف لے گئے تھے تو تمام نبیوں کو نماز پڑھائی تھی امامت پر معنی تھی امام المرسلین اس معنی میں بھی امام المرسلین اور جتنے معنی امام کے ہو سکتے ہیں ہر اعتبار سے امام المرسلین یہ امام المرسلین یہ فرماتے ہیں یہی دو جملے کتنے بھاری ہیں کتنے گرا قدر جائیے پوچھئے محدثین سے صحیح ہے یا نہیں ہے یہ ضعیف روایت نہیں ہے یہ تو سب کہتے ہیں دنیا میں کہ ہم حق کے ساتھ ہی ہیں چاہے ہو یا نہ ہو یہ سب تعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں مگر حق ان کے ساتھ ہے یا نہیں یہ ہمیشہ زیرے سوال بیتا ہے عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں کس لیے ہر فریق کہتا ہے ہم حق پر ہیں عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے ان سے جج وہ فیصلہ کرتا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے کہنے والا کہتا ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں مگر فیصلہ عدالت کرتی ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے یہ سب سے بڑا دنیا کا حاکم دنیا کا سب سے بڑا حاکم شرع معصوم حاکم شرع علی کی عصمت میں شبہ ہے نا محمد کی عصمت میں تو شبہ نہیں آئے خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے یہ دو فقریں کافی ہیں عصمت علی کے سبوت کے لیے اور بات اگر یہی تک رہ جاتی تب بھی جائے سخن نہ تھی مگر پیغمبر نے بات اس سے آگے بڑھائی پہلے ایک اعلان کیا سنو علی حق کے ساتھ ہیں حق علی کے ساتھ ہیں اس کے بعد ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا اللہم آدر الحق حیدما دار علی پروردگار حق کو ادھر مور دے جدھر علی مر جائے خدا کی قسم پیغمبر کی دعا ہے جملہ سنے جملہ سنے دنیا کے کسی بھی فرد کے لیے کوئی بھی نبی کوئی بھی ولی کوئی بھی امام کوئی بھی روحانی پیشوا یہی تو دعا کر سکتا ہے پروردگار اس کو ہمیشہ حق پر قامزم رکھنا مابود یہ مجھے بہت عزیز ہے اسے ہمیشہ حق پر قائم رکھنا علی میزان ہے علی ترازو ہے اور ایسی ترازو ایسا میزان ایسی میزان کہ یہ نہیں فرما رہے ہیں یا اللہ یہ علی میرے گود کا پالا ہے یا علی اسے میں نے زبان چسا کے پالا ہے یا اللہ اسے میں نے اپنے شانے پہ کھلایا ہے یا اللہ یہ وہ نعمت ہے جو خواب کعبے سے تو نے مجھے عطا کی ہے یا اللہ علی کی میں نے بڑی محنت سے تربیت کی ہے یا اللہ علی کو میں نے بڑی عرق ریزی سے پالا ہے یا اللہ علی سے مجھے بہت محبت ہے یا علی یا اللہ یا اللہ پروردگار علی کو ہمیشہ حق پر قائم رکھنا نہیں اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دینا جو رہل نے بڑی منایا ہے جدھر علی مڑ جائے جیو رہل ghana اے دلی، اے دلی۔ اے دلی، اے دلی۔ اے دلی تو اللہ، 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 بڑی محمیスہمہم اللہ، اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لے کے مکہ تک مکہ سے لے کے بسرے تک بسرے سے لے کے کوفے تک کوفے سے لے کے نہروان تک رہمان سے لے کے جہاں جہاں علی مر جائیں جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا سیرت علی کا مطالعہ قیامت تک کے لئے مسلمان پر اس لئے واجب ہے تاکہ پتا چلے حق کی در تھا سیرت علی کا مطالعہ میں کہنا ہوں واجب ہے مسلمان پر کیوں واجب ہے اس لئے واجب ہے کہ مسلمان پر حق پرستی واجب ہے مسلمان پر حق سے وابستگی واجب ہے مسلمان کے لئے حق شناسی واجب ہے اور حق کی شناخت ایک بہت بڑی شناخت ہے یہ کہ دیکھیں علی کی در تھے جب حالات واقعات روایات تاریخ میں الجھنے پیدا ہوں جب واقعات ایک دوسرے سے ملتبس ہو جائیں جب سمجھ میں نہ آئے کہ کیا ہے یہ یہ کہتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں غور سے دیکھو علی کیا کہتے ہیں غور سے سنو علی کیا کہتے ہیں غور سے دیکھو علی کدھر کھڑے ہیں حق کا فشلہ ہو جائے علی میزان ہے محمد عربی میزان ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کے بعد علی میزان ہے علی کے بعد حسن میزان ہے حسن کے بعد حسین میزان ہے اور حسین تو ایسی میزان ہے حسین کے گھر کا بچہ بچہ میزان ہے ابھی ہم دادا علی کا ذکر کر رہے تھے اور آج آپ کوتے علی کا ماتم کریں گے آج اس عزا خانے میں اس عزا خانے کی روایت یہ ہے کہ یہاں ایک جھولے کی شبیح اٹھائی جاتی ہے دیکھئے اصل چیز جو ہم پہ فرض ہے اصل چیز جو ہم پہ واجب ہے اصل فریضہ جو ہم پہ ہے وہ یاد حسین کو باقی رکھنا ہے غم حسین کو تازہ رکھنا ہے اور یہ تازہ رکھنا ہے یہ تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو تازہ ہے ابھی تک حسین کا خون خوشک نہیں ہوا ہے وہ واقعے بھولائے جا سکتے ہیں جہاں خون خوشک ہو چکا تربتِ حسین اٹھا کے دیکھو روزِ آشورہ وہ خاک جو بی بی ام سلمہ کے ہاتھوں میں خون ہو گئی تھی وہ خاک آج بھی ہر آشور کو خون ہو جاتے ہیں وہ نے حسین خوشک نہیں ہوا اور جب خونِ حسین خوشک نہیں ہوا تو ہمارا غم کیسے تازہ نہ رہے حاصل چیز یہ ہے کہ یادِ امام تازہ رہے یادِ امام کیوں تازہ رہے تاکہ حق کا شعور زندہ رہے تاکہ عدل سے وابستگی زندہ رہے تاکہ ظلم سے نفرت پیدا رہے نہ ظلم سے نفرت ہمیشہ باپی رہے یہ سبب ہے یہ شبیہیں وسیلیں ہیں یہ ایک ماحول بنا دیتی ہیں انسان کو یاد آ جاتا ہے ہائے کربلا میں کوئی جھولا بھی تھا شیرخار کا جو اجڑ گیا تھا یہ کون شیرخار ہے جب امام حسین مدینہ سے چل رہے تھے میں نے پہلی مجلس میں ارز کیا تھا تو ایک بچہ تھا جو اپنی بیمار بہن کی آغوش میں آ گیا تھا تو پھر آغوش سے جدہ نہیں ہو رہا تھا کہتے ہیں کہ سب نے بچے کو آغوش سے لینا چاہا مگر وہ آغوش خاہر سے جدہ نہ ہوا آخیر میں سرکار سید و شہدہ آئے معصوم بچے کے کان میں معصوم نے کچھ کہا اور بچہ ہمک کے باپ کی آغوش میں آ گیا یہ وہی بچہ ہے جس نے اس وقت بابا کی آواز پر لبے کہا تھا ہمک کے باپ کی آغوش میں آ گیا تھا وہ بچہ کربلا میں ساتمی محرم سے جب سب بچے آل آتش آل آتش کی آوازیں بلند کر رہے تھے یہ بچہ بھی اس وقت سے پیاسا تھا روز آشور کا کہتے ہیں کہ کربلا میں ظلم و ستم کا وہ ماحول تھا خوف و حراس کا وہ ماحول تھا گرمی شدت کی تھی اور پھر ایسی مسئیبتوں کا ماحول تھا مسئیبتوں کا حسار تھا بی بی رباب کا دودھ بھی خوشک ہوئے بچہ پیاسا تھا بچے کو نہ وہاں تک دودھ مل رہا تھا نہ پانی مل رہا تھا یہ بچہ تقریباً غشی کے عالم میں جھولے میں تھا جیسے ہی روز آشورہ سرکار سید الشہدہ نے ایک آواز بلن کی حل من ناصرن یمصورونا حل من مغیتن یغیتنا کوئی مددگار ہے جو ہماری مدد کو آئے وہ بچہ جو مدینے میں بہن کی آغوش سے حمد کے باپ کی آغوش میں آگیا تھا اس بچے نے باپ کی آواز سنی اور اپنے کو جھولے سے گرا دیا اپنے کو جھولے سے گرا دیا بچے نے خیمے سے ایک نالے نالہ و شیون کا شور بلند ہوا سرکار سید الشہدہ کی گوش مبارک تک پہنچا آپ واپس آئے در خیمہ پر آنے کے بعد آپ نے کہا کیا بات ہے ابھی میں زندہ ہوں ابھی گریئے کا کیا سبب ہے بی بیوں نے کہا کہتے ہیں جناب زینب آئیں در خیمہ پر وہ جب سے آپ کی آواز بلند ہوئی ہے علم ناصرین انصروں نا اس وقت سے وہ بچہ جھولے میں اسے قرار نہیں ہے سرکار سید الشہدہ نے کہا اللہ اس بچے کو ہمارے سبب کر دو آقا نے اس بچے کو لیا اور بچہ باپ کی آغوش میں آ گیا اس بچے کو لے کر امام میدان میں تشریف لائیں اور میدان میں آنے کے بعد ایک جملہ آپ نے فرمایا ہے اور وہ جملہ یہ کہ اگر تمہاری نگاہ میں میں گناہگار ہوں اگر تمہاری نگاہ میں میں قصور وار ہوں تو اس بچے کا کیا قصور ہے دنیا کی کسی قوم و ملت کی نگاہ میں یہ بچہ قصور وار نہیں ہو سکتا یہ پیاس سے ہلاک ہوا چاہتا ہے یہ اتمام حجت کا طریقہ تھا یہ اتمام حجت کا طریقہ تھا کربلا کربلا کی جزئیات مسائب حسین علیہ السلام کی جزئیات بہت ہیں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں تمام خطبہ جو کچھ پڑھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے آصل حقیقتیں کچھ اور ہیں عام انسانوں کے عقل سے بالاتر ہے کربلا کربلا سمجھنے کے لئے صفائے نفس چاہیے کربلا سمجھنے کے لئے پاکیزگی قلب چاہیے کربلا سمجھنے کے لئے ایمان کا وہ درجہ چاہیے یقین کا وہ مرتبہ چاہیے جو عارفین کا کاملین کا واصلین کا مرتبہ ہوتا ہے کربلا آسان نہیں ہے کربلا میں یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے کہ سید الشہدہ نے اب خطاب کیا ہے اپنے بچے سے بیٹا تم حجتِ خدا کے فرزند ہو تم حجتِ خدا کے فرزند ہو اپنی پیاس کا اظہار کرو حجت تمام کرو اس بچے نے چھ مہینے کے بچے نے یا سال بھر کے بچے نے باپ کی آواز سنی اپنا مرجھایا ہوا چہرہ لشکر کی طرف موڑا سوکھی ہوئی زبان ہونڈوں پہ پھر آئے لشکر میں کوہران برما ہو گیا اسی بود میں کچھ جاہتے تھے جو اصغر کو پانی پلا دیں مگر سپہ سالہ ریک مرتبہ حرملا سے کہا اقتع کلام الحسین حسین کے کلام کو قطع